اونلی فین کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی جوب تھی اور نہ ہی میرے پاس کچھ پیسے تھے جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ پریشان تھی اور یہ جمعہ کا دن تھا جس جن میں تیار ہو کر اونلی فین پر لائیو آئی اور میں لوگوں کے ڈی ایمز چیک کرنے لگی جس میں سے ایک آدمی نے مجھے میسیج بھیجا ہوا تھا مجھے جواب دو اگر تمہیں ایک ہزار ڈالر چاہیے تو تو یہ لوسیفر نے بھیجا ہوا تھا میں نے اس کی پروفائل پر کلک کیا تو وہاں پر نہ ہی کوئی پکچر تھی اور نہ ہی کوئی ڈیٹیل اور نہ ہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بات کی بھی ہے یا نہیں میں کسی کو جواب نہیں دیتی تھی صرف لائیو کرتی تھی لیکن اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میں نے اس آدمی کو جواب دے دیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے اور اس کا جواب آیا کہ مجھے کچھ بنوانا ہے میں حیران ہو کر دیکھنے لگی اور میں نے پوچھا کیا کیا تم مزا کر رہے ہو نہیں میں سیریوس ہوں میرے لے ایک پکچر بناو پتلے میں ایک ہزار ڈولرز دوں گا مجھے کافی زیادہ حیرانی ہوئی کیونکہ ایک پکچر کے لیے اتنا پیسہ کون دے گا اور آج تک اونلی فین پر کسی نے اتنا پیسہ نہیں دیا اس لئے مجھے شک ہونے لگا اور میں نے اسے کہا کہ میں ایک آرٹیس نہیں ہوں میں نہیں بنا سکتی اس کی ضرورت نہیں میں تمہیں ایک چیز دوں گا جس کو تم نے ڈرا کرنا ہے پتلے میں پیسے تمہارے کیا چیز یہ والی اوپن کرنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اچھی سی پکچر ہوگی لیکن جیسے میں نے اوپن کیا تو وہ ایک پرانی بک کا کوئی کور تھا جو کہ کافی ڈرامنے لگ رہا تھا اور اس میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی جو کہ نیلی تھی میں نے آج تک ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی اور میں کافی حیران ہو گئی میں نے اسے پوچھا یہ کیا چیز ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اونلین آیا میں کافی حیران ہو گئی لیکن ایک ہزار ڈولرز کو دیکھ کر میرا لالچ بڑھنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کیوں نہ میں کر ہی لوں تو اس لئے میں نے اسے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس کو ڈرا کروں اور اس کا جواب آیا نہیں تم اس کو فرش پر ڈرا کرو چوک کے ساتھ سچ میں کیا کوئی مزاک نہیں نہیں یہ مزاک نہیں ہے اور اس آدمی نے پندرہ ڈولرز میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیئے اور اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی کوئی مزاک نہیں کر رہا میرے پاس چاک نہیں ہے لے کر آؤ جلدی مجھے کافی عجیب لگا اور میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی لیکن پھر مجھے اپنے ٹیبل پر ایک پینسل ملی لیکن پینسل اس کام کے لئے سہینے لگی اس لئے میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو اس لئے میں اپنے روم میں گئی تو وہاں مجھے ایک بیگ ملا جس میں ایک مارکر تھا اور مجھے لگا کہ یہ کام کرے گا اس لئے میں نے مارکر لے لیا اور واپس آ کر پوچھا کہ کیا یہ سچ میں کام کرے گا اور اس آدمی نے جواب دیا ہاں جب تک میں اسے دیکھ سکوں اور پکچر بڑی بنانا اس کا یہ بیہیور کافی عجیب لگا لیکن میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بنا رہی ہوں اس آدمی نے پکچر میں نے موبائل پر بھیج دی جس کو دیکھ کر میں نے بنانے کی کوشش شیروع کر دی اور میں نے کارپٹ ہٹایا اور بنانا شیروع کر دیا اور کافی دیر بنانے کے بعد وہ کافی اچھا لگ رہا تھا میں نے لائٹس آف کر دی اور دو سے تین پکچرز لی تاکہ میں اس کو بھیج سکوں اور میں نے وہ اس کو بھیج دی میں نے اسے پوچھا کیسا لگا لیکن اس کا جواب نہیں آیا میں حیران ہو گئی لیکن کچھ سمیں بعد میرے ایک آکاؤنٹ سے ایک نوٹفیکیشن آیا جب میں نے دیکھا تو ایک ہزار ڈالرز میرے آکاؤنٹ میں تھے اور اس کا جواب آیا ییس تم نے کافی اچھے سے کیا میں یہ سن کر کافی خوش ہو گئی مجھے اس بات کی خوشی تھی کتنا چھوٹا کام کر کے مجھے اتنا زیادہ پیسہ ملا اور میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یہ پسند آیا اور وہاں وہ آدمی آیا اس نے کہا کیا تم پانچ ہزار ڈالرز کمانا چاہوگی میں نے کہا کیا چار ہزار اور نہیں پورے پانچ ہزار یہ سنتے ہی میں نے لائف سٹریم ہٹا دی اور وہاں پر جا کر اس نے جواب دیا تمہارے لئے سب کچھ کروں گی لوسیفر واؤ میں یہ چاہتا ہوں تم میرے لئے کچھ بولو ویڈیو ٹیپ میں یہ سن کر تھوڑا سا عجیب لگا لیکن میں نے اسے پوچھا کافی اچھا لگتا ہے اور کچھ سمیے بعد اس کا جواب آیا جو کہ کافی زیادہ عجیب تھا وہ کوئی جادو منتر جیسے لگ رہا تھا اور وہ بھیجی جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ان کو تین مرتبہ پڑھو وہ ورڈز کافی عجیب لگ رہے تھے اس لئے مجھے کچھ شک ہونے لگا لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ شاید لوگ ایسے کرواتے ہوں گے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کر لوں لیکن اسی سمیے اس کا جواب آیا پلیز میرے لیے یہ کرو اور اسی سمیے اس نے پانچ ہزار ڈولرز میرے ایکاؤنٹ میں بھیج دیئے اور وہ کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت ہے اور وہ کہنے لگا میں تمہیں پانچ ہزار اور دوں گا اوہ سچ میں اب تو میں رکھ ہی نہیں سکتی میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ جادو منتر پڑھنا شروع کر دیا وہ کافی عجیب تھے لیکن پھر بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرے کمرہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا میں نے اس آدمی کو میسیج کرنے کا سوچا میں نے اس کو میسیج کیا اور پوچھا کہ آخر تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اس آدمی کا کوئی جواب نہیں آیا میرے سر چکرانے لگا اور میرے پیٹ میں درد ہونے لگا جیسے وہ پھٹچی آئے گا اس لئے میں باتروم کی طرف بھاگی لیکن وہاں پہ میں گر گئی اور میری آنکھیں بہت زیادہ درد ہونے لگی اور مجھے الٹی آنے لگی جیسے ہی میں نے الٹی کی مجھے کافی عجیب سے چیزیں دکھائی دینے لگی ہر جگہ صرف آگ اور اندھیرہ ہی تھا اور وہ آگ جیسے میرے ہاتھ کو لگی مجھے کافی زیادہ درد ہونے لگا اور وہ جل گیا اور اس سے کافی زیادہ بدبو آنے لگی لیکن میرے موز سے آواز کی جگہ آگ نکلنے لگی یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ در گئی لیکن اچانک سے میری موہ میرے سامنے آ گئی اور میں نے چلانا شروع کر دیا اوہ خدا مجھے بچالو پلیز اور کچھ سمی بعد ہر طرف اندھیرہ ہو گیا جب میں اٹھی تو میں اپنے کمرے میں تھی میرا ہاتھ کافی درد کر رہا تھا کیونکہ وہ جلا ہوا تھا اور جب میں نے اپنی الٹی کی طرف دیکھا وہ کافی زیادہ زہریلی لگ رہی تھی اور میں سوچنے لگی کیاکہ میرے موز سے کیا نکلا تھا میں ڈیر سے کام رہی تھی اور میں اٹھ کر اپنے لیپ ٹوپ کی طرف گئی اور وہ آدمی وہاں پہ ہی تھا اس نے کافی زیادہ میسیج بھیجے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کیا تم نے وہاں دیکھا کیا تم وہاں گئی کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا تھا کیا تھا وہاں پہ مجھے بتاؤ میں نے اس آدمی کو جلدی سے بلوک کر دیا اور اگلا پورا ویک میں بیمار رہی مجھے کافی زیادہ بخار اور سردر تھا لیکن کچھ سمی بعد جب میں ٹھیک ہو گئی میں نے وہ سیمبلز ہٹا دیئے اور پھر میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ سیمبل ڈارک سپیرٹس کو بلاتا ہے یہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور میں کافی حران ہو رہی تھی کہ میں نے ایسی گلتی کیسے کر دی اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی ڈی ایم سے نہیں چیک کیے اور میں آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اونلائن لائف میں اپنی کچھ لیمٹیشنز رکھیں